بعض لوگ یہ سوال کرتے کہ بچوں کو شادیاں نہیں ہوتی بچوں کی شادی کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو کیا کریں اس کے لیے ہے کہ بچے خود اپنے لیے دعا کریں اور یہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ بہت اچھی ہے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر وہ پردیس میں گئے تھے کوئی جان پر چھاند نہیں تھی وہاں انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی اور فورا نہیں شادی بھی ہوگی گھر بھی مل گیا کام بھی جاگ بھی ہر چیز اس لیے سے میں یہ کہوں گی کہ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی جب کی تینوں داماد اس وقت کام نہیں کرتے تھے یعنی جب میں نے رشتہ کیا تو ابھی وہ پڑھ رہے تھے پہلی بیٹی کا رشتہ کیا بچہ پڑھ رہا تھا جس دن نکاح تھا یہ سارے لوگ مسجد جا رہے تھے مسجد میں نکاح تھا اور راستے میں اس کو کال آ گئی کہ خلا تاریخ سے تم اس جاگ پہ آ جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی رسک دینے والا نے الحمدللہ نکاح ہوا شادی ہوئی چھوٹی سی جاب تھی شروع کی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ساہ سا برکت دی ہے اور اللہ کا فضل ہوا دوسری بیٹی کا جب رشتہ ہوا اس وقت وہ بچہ بھی یونسٹری میں پڑھ رہا تھا جاب نہیں تھی اس کی یونسٹری مکمل ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے چھوٹی سی جاب شروع کی پھر ایڈمنٹل چلا گیا وہاں جاب ہوئی پھر اس کے بعد سعودی عرب نے آفر ہو گئے اور اللہ کا شکر اللہ کیا جتنا بھی شکر ادا کریں کام میں وقت لگتا ہے شروع کے جب کچھ مشکل ہوتے ہیں ہم نے صرف دین دیکھا اخلاق دیکھا اگر بچہ اچھا ہے نیک ہے تو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ ٹیک کیر کرے تیسری بیٹی کا جب رشتہ ہوا اس وقت وہ بھی یونسٹری پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ بھی اس نے کام شروع کیا اور رزق اللہ دیتا ہے نیک رشتے دیکھیں شریف لڑکے دیکھیں اور رزق قسمت کے ساتھ ہے اگر اللہ نے لکھا ہے نا تم تنی کہاں سے کہاں پہن جائیں گے لیکن بچوں کی شادی بہت ڈیلے نہ کریں خاصل صاحب اس معاشرے میں کیونکہ پھر جب وہ بہت انڈیپیڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر جب کمانے لگتے ہیں پھر وہ اتنے کیریئر اورینٹیٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ سپیشلائزیشن کر لے بھی یہ کر لیں بھی یہ کر لیں ہاتھ ہی نہیں آتے پھر پھر ان کے اکیلے رہنے کی عادت پڑ جاتا ہے تو اپنی طرف سے کوشش کریں اور یہ دعا جو مسلہ السلام کی دعا ہے یہ بہت اچھی ہے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر